جو اللہ کا مہینہ ہے حضرت عنہ ایمان جہادہ ان تمام مہینوں سے ہمیں بلدے خدافتے قریب کو حاصل کرنا ہے حضرت عنہ ایمان رجل سے تیاری کرنا ہے کس ماں کے لئے رمضان کو بارک کریں لہذا دوستان مہترم خوف کے ایلانی دل میں آ جائے خوف کا مطلب یہی ہے کہ قبلت و چلوت میں ہر آن بھی انسان اللہ کا خوف انسان کے دل میں یا ربی غزیدان ایمان علمہ اکرام نے یہ مہینہ چکی ہے ایمان زمانہ علیہ السلام سے بہت سوہ ہے لہذا ہمارے اعمل کو اللہ و حسن کی بات ہمارے امام حالی و مالے ہمارے حالی امام عمل پر ہمارے امام کی رزت ہمارے ارکام اور حبیث پر امام کی رزت لہذا دوستان مطلب کہیں ہمارے آدھا اور جوالے اور ہمارے زبان سے کوئی ایسا بغیرہ نہ نکلے کوئی ہمارے آدھا اور جوالے سے ایسا عمل باقی و سرزد نہ ہو جو ہمارے امام کی ناراقی کا سبب ہے جو اللہ و رسول کی ناراقی کا سبب کرے جبکہ یہ مہینہ بولت کا مہینہ ہے لہذا دوستان مطلب سیادا کوشش کریں کہ امام کے بزا کو حاصل کریں اللہ و رسول کے بزا کو حاصل کرنے کا ہی مہینہ شاوان حسنان امام کے انسان عمل کے ہی ذریعہ اندار کی رضا کو حاصل کر سکتا عمل ہی کے ذریعے سے رسول کی رضا کو حاصل کر سکتا عمل کے ذریعے ہی سے امام کی رضا کو حاصل کر سکتا اس کے علامہ انسان کے پاس افکوری راستہ نہیں جیسر کے بھی آبے محمد تقیی بہتر کے اس جملے کو میں نے پیش کیا سیر حالہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوبہ خودہ تمہارے دلوں میں آئے بس ایک جملے محیانی کم کو ایک جملہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ تمہارا خودہ دلیں دیکھ رہا ہے اسی جملے سے خوبہ الہی دل میں بس جائے گیا لہذا یہی آبے محمد تقیی بہتر کے لیے نمتا ہے کہ انہاں کے ایک محمدین کا وقت جاریس میں آج محمدین تم آئے آئے بہتر سے ملاقات کے لیے اس میں ایک موجوان بھی تھا جو جس نے سنا ہے کہ نام آگئے محمد صلیب بہتر تو اس کے دل میں بھی خواہش نہیں جاؤ گئی لیکن وہ شخص دین سے دور تھا وہ شخص محمد حق سے دور تھا یہی سے دیکھیں کہ جب ہمارے نائرے امام ایسے ہیں ہمارا امام پیزا ہوتا ہے حضیر علیہ محمد آج کارکی میں آپ کو اپنے دور پر پیش کریں کہ کیا عزومت ہے ہمارے مشتہدین کی اور ہمارے علمات حضیر علیہ محمد بوس کے دل میں بھی خواہش نہیں جاؤ گئی محمد حبی نہیں تھا مدہاں سے دور تھا دین سے دور تھا لیکن جب وہ بھی ملنے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی مم چلا ہے انہاں تغییب ہے جس نے لے کے لیے آگا بیٹس مومنین آئے بھوڑتر میں جاؤ گئی ہمارے بہنے سے ایک مومن مل رہے ہیں لائم عدیر کیے ایک بات دوسرے دوسرے بات تیسرے ایک طرف سب کھتے ہوئے آئے ہیں آمائے بھومن نبی بہنے سے وہ سب چھکا ہے ان میں مسافحہ کر رہے ہیں اور مسافحہ رہے ہیں جیسے ہی وہ جوان آیا کری اور مسافحہ کیا ہے ان میں تغییب یہ بہنے کی وہ نظر بلد کو اس کے چہرے کو دیکھا یہ جب اللہ کہا کہ تمہارے عمل سے تمہارے وقت کہ امام راضی نہیں ہو اللہ اکبر ایک بردین انسان جو مدہ سے دور تھا جو دین سے دور تھا ملائے کیا اس کے دن میں آیا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آ دیا لیکن جب ملا ہوئے جلے میں اس کی دنیا پر دیا اس کی بھی جب میں بنا دیا کہا یہ قوم شخصیت ہے اسے یہ علم ہے کہ میرا امام اس سے راضی نہیں ہو میرا خاص کا امام اس سے راضی نہیں ہو قیام دانے کے بعد اب جو پڑتا ہے اس کی دنیا پرد چکی ہے اس کی آنے پرد چکی ہے وہ قیام دانے کے بعد مذہبی ہو گئے عدیدار ہو گئے اب یہ جمعہ سے دور تھا جمعہ کے تری جمعہ سے دور تھا جمعہ کے تری آنے سے دور تھا آجم کے تری اب مذہبیت اس کے اندر پیدا ہو گئے یہ ایک ماہ کے بعد ایک ممدار آدم علامات کے تھی یہ ان کے ساتھ ہو لیا اور آنے کے بعد آنے مہدر سچی تردیب کے ساتھ علامات کرتے کرتے ہیں جیسے ہی آنے مہدر کے قلیم آیا آنے مہدر نے اسے دیکھا لفت کا ترسم آیا یہ ایک مدرہ کہا تو نے اپنے عمل سے اپنے امام کو راضی کر دیا کہ خانات پر محمد رہا ہے لہذا دوستانی خطر راضی بھی کرنا یہ بہت زیادہ دیر نالازی ہے لہذا دوستانی امام راضی کر سکتے ہیں وہ کسی چیز کے دریئے سے عمل کے دریئے ہیں عمل نے اس کا کنا چاہیے کہ امام راضی ہے اگر امام راضی نے یہ دوستانی خطر اسی لئے عبادات کے ذریعے سے ہم اپنے امام راضی کریں خدا تو راضی کریں اللہ کی خوشبتی کو حاصل کریں رسول کی خوشبتی کو حاصل کریں گناہوں کے قول جو تک کریں یہ خواہ یہ محقیق مقرار مہینہ یا اللہ کے نزدیک بہت بھی عظمت کا خامل ہے یہ مہینہ رسول اللہ کا مہینہ اس میں قربتِ الٰہی بحاصل کریں اپنے آپ کو آمادہ کریں مہنے سیام کے لئے رمضان مبارک کے لئے تقنوے الہی حاصل کریں اس میں نسانت کے ساتھ عبادت کریں تاکر محصیات میں یہ جسم اور آمادہ ہو سکے عبادات کے لئے اور آمادہ ہو سکے اچھے طریقے سے سہلو اور رکھو اور زکاة کے لئے لہذا دوستان میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس مہینے میں آمادہ کریں اپنے قناہوں کو خم کریں عبادات کے ذریعے سے ہی قناہ تمام ہو سکتے ہیں اور نام اطاعتِ اعلانی کا نام ہوں نام اطاعتِ خداوندِ خریف کا نام عبادت ہے یا رکھئے کا بڑا پیانت اللہ آرہ سامنائی کا آجی میں نے دیکھا بہت ہی پیانت اللہ ہوں کا اس لیے میں تذکرہ بہت زیادہ آیت اس خود میں میں صرف اپنے معلومات کو کر رہا ہوں مجھ تہدید کر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں چند دن پہلے ایسا باریاں پیش آئے ہیں کہ نام بنا ہمارے اعنمہ اور مجھ تہدید پر لارت کی گئے لہذا دوستان میں بہت رہا ہوں ارہا طرح اس ان کہ فرماتے ہیں انسان خریف کس میں جمعیت بھی چند ہوتا ہے انسان جن کو نہیں کرتا ہے ایک بڑے زبا ایک بڑے شام کوشش کرتا ہے اس کا مضع کب ہو جائے اس کے جسم کا مضع کب ہو جائے آجی خاملائی کہتے ہیں انسان جس طریقے سے تجھے اپنے جسم کے مضع کرنے کب کرنے تکر ہے اسی طریقے سے تجھے اپنے گناہوں کے بھی مذہب کم کرنے کی سوشید کرنے چاہیے جسم کے مذہب کو کم کرنے کی جہاں کا نام چھپ ہے اور گناہوں کے مذہب کو کم کرنے کی جہاں کا نام مسجد ہے نبالہ تک سبات میں رہا پڑھتا ہے دہاتا دوستانی یہ مذہب جو گناہوں کا ہوا ہے یاد ہم یہ نہ سوچے ہم تو کوئی گناہ نہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کو دے نامت کو دیکھیں کہ یہ امبار ہوتا گناہ ہوتا ہے جن کی ہم بھی حضرت کرتے جن کو ہم اتنا مسئلہ خور نہیں دکتے یہ جب کچھ نہیں ہے ہمارے گناہ عزیز رانی ہمارے جہاں کا گناہ ہوتا ہے یہ تاہر ہے یہ لائے گناہ ہے کوئی لگ نہیں خودا ہوتا ہے یہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ کمبار ہوتا گناہ ہے سندرلہ نے امناتے سے زب رہے تھے صحابہ گناہ نے ایک مینام سے کسی رہے جہاں کچھ نہ تھا نبی اکرم نے کہا ہے کہ صحابیوں نے لگنیاں اٹھا کرو صحابیوں نے رسول کے چیدے کو دیکھا کہا ہے رسول اللہ ایک میدان میں یہاں نظرہ تھے لگنیاں آئیں کچھ نہیں ہیں کہاں سے لگنیاں آئے تھے صحابیوں کو کئی مقاری صحابی نے رسول نے فرمایا کہ جس سے جتنا حسو ہے ایک بڑا بھی میرے تو وہ لگنی کا لے کے چلا ہے اب تمام صحابہ میدان میں لکھتے ہیں کوئی چھوڑا سا ٹکڑا رہا ہے کوئی بڑا سا ٹکڑا رہا ہے کوئی نوشگان آئے کوئی تہنی لے کے آرہا ہے یہاں تک کہ جب صحابییں اکٹھا کر دیا تو لگنیوں کا اتنا عمدار ہو گیا کہ مسئول ایک کام ہو گئے صحابہ ایک طرف اللہ حبہ وسائل اسمان محیر میں انسان کو بیدار کیا وحیر میں آنے والا کی کونک کو یہ درس دیا صحابہ کو اپیغام کیا کہا جس طریقے سے ابھی تمہیں بیدار میں لگیاں نظر نہیں آ رہی تھے لیکن جب صحابہ نے اکٹھا کر دیا جب کچھنی تھی سب کو اکٹھا کر دیا تو یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کے حائل ہو گئی اور ایسے حائل میرے میں تو مجھے دیکھ پا رہے ہو میں میں تمہیں دیکھ رہا کسی طریقے سے دنیا میں زندگی میں تمہارے چھوڑے بڑھے دنا جس کے کو فکر نہیں کرتے ہوں روزہ نیامت اتنا انبار ہو جائے گا یہ ایک طرف تو ہے کہ ایک طرف رحمت پروردگار ہو گئی لہذا یہ چھوٹے گناہ جنہیں تم سوچو یہ کچھ نہیں بیٹھے بیٹھے انسان گناہ میں بیٹھے بیٹھے کسی گناہ میں قتلا ہو جاتا انسان اس گناہ کو بھی خیان لگے کہ یہ بہت سیادہ ہو جائے کہ اس دن جس دن ہمارا انسان پروردگار جس دن پروردگار آدم کے بارہ میں مدبتر بلے گا جس میں ہمارے نامیں ہمارا جس دفتر ہو گا کھولے گا تو یقینا بہت سیادہ ہمارے گناہ لہذا دوستانیم اطاعت ایداری رضائی ایداری وہ حاصل ہے یاد ان کی یہ کار گناہ نہ کرنا یہ رضائی ایداری گناہوں سے انسان جتنا محلیت کرے جتنا دور ہو انہیں ناکھی بہت گویا اب اس کی زندگی میں رضائی ایداری شامل ہو گئی اس کی حیات میں رضائی ایداری شامل ہو گئی حضرت آئے میں جنا ہوں اقدر کرنینا ایک کو اپنی توفید لے اتنا ایک آجم ایداری خود کر کے دن اس دنے ہیں ان کا یہ غلام تھا ان کا انسانیت تھا کہ جو دس ساعت دنوں کی حدمت سے رہا بہت دچسٹ باقیہ ہے آپ کچھ لے جائیں کہ محسوس ہوں گے ہمیں آجم اس باقی کو حسوس کیا دس ساعت دنوں کے دن کی حدمت میں رہا دس ساعت بار اس نے آجم ادنی سے کہا اس فر krijدیا میں آپ کو چھوڑے جا رہا اس لیے کہ میں دس ساعت رہا لیکن کبھی آپ کے اندر میں نے کھرامت واقع خود ظاہر ہوتے بھی نہیں لیا کبھی میں نے آپ کو بانی پر چڑ دے نہیں دیکھا سp ne �ютہ ہو جے دیکھا کوئی کھرامت آپ کے اندر میں نہیں دیکھتی میں یہ خلاقی کو چھوڑ رہا کہ آجم اوزی تو اس سے ایک سوال کیا تھا دس ساعت کے ساتھ رہا کامانہ کہا یہ بدا نظمانوں کے اندر کبھی میں نے اللہ کی شریعت کے احلاق کوئی کام دیا اس نے کہا نہیں دیا کہا رسول کی سنت کے احلاق میں نے کوئی کام دیا کہا کبھی میں نے صحیرت حیثمہ کے احلاق کوئی کام دیا غلام کے ماں میں نے کبھی نہیں دیکھا دیکھنے تا عالمی دیتے بڑا پیارا جواب دیا کہا کہ اب اس سے بڑی درامت کیا ہوگی جو دس سال جب کبھی اپنے خالد اپنے مولاد کو جس کے ناراض مکنی ہوگی اس سے بڑی درامت کیا ہوگی اس سے بڑی درامت کیا ہوگی دس سال جس نے کبھی اپنے مولاد کو ناراض مکنی ہوگی یہ سب سے بڑی درامت ہے عزیز آمیمہ سب سے بڑی درامت کام ہے کہ خدا کی شریعت پر خائدہ دیا حکم خدا پر اس جہاں جس سے بڑی درامت کیا ہوگی اس سے بہتر درامت کچھ نہیں لہذا دو سال جہاں لیناتِ اللہی منہاں ہیں رضاِ اللہی کو حاصل کریں جب تک ہم دین نہ ہوگے خدا ورسولِ اللہ معایمِ اطحان علیہ السلام ہم سے راضی نہیں لہذا اُن کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے ہم ایسے عاملت جان دیں جس سے وہ خوش نہ روش نہ ہوگی اور جو انہوں نے ہم سے بہتر دیا ہے کہ دیکھو خور لنا زیند بھلا تکون لنا شرح ہماری میں عزت کی ضرور کرنا سے دیکھو سمجھنا ہے تحادا نبوہ مہیں خدا ود کریم کی بات کرنے خدا اِ احامن سب کو نیک راہ پر جلے کی پہودی ہے پر ورسولِ معنیہ عاملہ سب کو گناہ اُسے بعد اُسے بعد کتنوں بیغدا خدا اِ احامن اِ امآمؑ تِقوط تحتیم خدا اِ سب کو اُسے امؑتر اُسْدُ بِرْع تَشْقُونَ بسم اللہِ برحمانِ اُدْغْلِ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ تمامی ادراز بڑیل ہے چونکہ ہر پر جوان کو دو بچہ ہو تو شکریہ سے بڑا ہوگا ہے اور شہدہ ادراباد میں مقدس دک اور مقدس ایام میں دو روزشت جو اخبار کی بنانی سے ہوتا ہے ہمارے خوشتہ دین اور خوشتہ دین اور خوشتہ دین اور نام بلے کر دکانت نہیں ہے اسی ملی ادراباد میں ہمارے دین کوچھ نہیں موزتی ہے لہذا یہ واقعی بہت ہی ادراباد میں روزشتہ دین اور اس کے مطلب کو اپنا چھوڑا ہے انہیں بہت در اپنا چھوڑا ہے کہ بہت سے بہت شعرات رہتے ہیں کہ ہمیں خودتہ دیکھیں ہم ادایاں کہ ہمیں بتایا کہ ہمیں ہماری جانب سے بہت سے شعرات جو آئیش ہزتا کیے وہ معاقی معاقی طلب کا دہیا ہے کہ ہمیں یہ غزبی حق سے ہو گئے ہیں وہ موجود رہوں کی موجودتی میں علمہ پر آگے سکتانی پر آگے سکتانی پر آگے سکتانی پر آگے سکتانی پر آگے جنے لوگوں پر لانتوان کیاں گئے انج spine AND his replied جنے بھی یہاں نے شکت کس لوگ لائے سکتے ہیں تو جنے بھی ہوں گے آپے میں زیادت طرف اکزید کہ ہم سب کی مقلق وہی ہیں لہذا محکر ہمارے قمالی صاحب نے ہمیں پہچن Pascal بایا کہ آپ کون نے لہذا ہمارے میں تک یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو عزیز آمی ایمان یہ امسوس نام دیکھ رہی ہے یہ بہت ہی امسوس نام دیکھ رہی ہے ولہ کیوں ہے یہ کیوں کہ اتنی حمد ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری خاموشی اور یہ ہماری کا حضوری ہے عزیز آمی ایمان خاموش نام ہے جس طریقے سے ہو سکے آج جواب دیں لیکن جواب ویسا نہیں ہوتی یہ جیسے ہی کا حضور ہے ہمارا جواب ویسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے علماء نے خیص کرایا تھا جیسے ہمارے مجھے تحرین پر رہا ہو یہ نہیں سمجھ سکتے رشتہ کیا یہ لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے رشتہ کی حیثیت کو کیا رکھئے گا جیسے آمی یہ جس چیز کیا خودکی رہنا در حدید تک یہ بھی اسی چیز کو مانتا ہے بھئی تحرین کے کیا مانی ہے اللہ تعریف فرمہ نائم کرے ایک جملے میں تکلید کے مطلب کو بیان کیا جائے تو ایسے بیان کیا جائے سکتا ہے کہ نہ جاننے والے کا جاننے والے سے پوچھنا اس کا نام تکلید ہے بہت بڑی زیادہ مجھے لے کی ضرورت نہیں نہ جاننے والے کا جاننے والے سے رجوع کرنا یہی کا نام تکلید ہے اے بھائی جو خودکیرے تکلید ہے وہ جو چولہ وہ بھی کوئی سے رجوع کر رہے ہیں جو اپنے ہر بچوں بانا عرقہ ہے اس میں اُس کے چاہدے والے جانے والے مسئلے کو بھوچ رہے وہ بھی کوئی کر رہے ہیں لیکن جا ہے در حدید کا کیا مہین جد ہے جو چند روز میں نے ویڈیو آئے نے مجھے دیدی کہ ہمیں ایسی جنہ دلاؤ ورنہ ہم یہ کام کرے گی یہ ان کی طوام پورا طوال دکھ جو ہے یہ ذر پر قائم ہے جس کے علاوہ سکتے ہیں ایک سالات میں بہت محقی ہو رہا ہے برنا حفیدہ نیمان ہمارے کچھ تحضید ہمارے علماء ہمارے آیات نیمان یقین انہوں نے شریعت کو تحمیہ پر پہنچنوائے آیات شام کے حالات بہتر ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ تحضید دیں اگر ایرام کے حالات بہتر ہے تو اس سپاہی سپاہی آنے سرستانی کی دید انہوں ایرام کو بچایا ناروہ کی حفاظت کیا کاظمائیں کی حفاظت کیا سامانگرہ کی حفاظت کیا یہ امید کی دید ہے انہیں رہنے ایمان کسی رشیت محادت ہمیں نہیں رحمت اللہ رشیت تحجب آیا جب بدبہ دیا کتنے لوگ آئے آپ کے پاس ورانے کے بعد کام کرنے میں نے یہ کیا دیا حالوہ میں اس کا اثر ایرام پہ کیا ہوگا ایرام کا بائیکارڈ ہو جائے گا ایرام مشکنات پہ آ جائے گا ایرام تغریف میں آ جائے گا تاہی خنائی کا ایک جمعہ تھا میں فقی ہے اسلام فقی ہے ایرام نہیں مجھے اسلام کی فکر ہے ایرام کی فکر رہی ہے میں ایرام کے لیے اسلام کو فرمان نہیں کر سکتا لیکن آن اگر پڑا کوئی اسلام کے لیے ایرام کو فرمان کریں یہ ایک مشتہید ایک وقی تجمع ہو سکتا ہے یہ عادت کام سمجھ سکتا ہے حضی داری ایمان کے مشتہید کے خرم میں مشتہید کی فرمان جاتا ہوں مشتہید کی کیا حالت ہے ہم دردہ نہیں کر سکتے یہ چوہلال دردہ نہیں کر سکتے حضی داری ایمان ہم تم جائزے نہیں ہیں کہ ہماری مہنیسوں میں ہم تم کا تذکرہ پر نمی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں دیں کہ وہ اس نامی ہے کیونکہ ان کے آدائیں تو ان کی فکر کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں ہمیں تقریب پر اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی پہتے میں ہماری علماء پر ہمارے مشتہید پر لانکان کیا ہمیں تقریب پر اس بات کی ہے کہ ہم کے مقدر ہیں آج اس نامی کے ہمیں کوئی مسئلی تسیبی مسئلے تعلی ہمیں جواب نہیں رہتا تو ہم ان کی توضیح جاتے حضور کرتے ہیں ہمیں کوئی تقریب ہوتی ہے دین میں تو ہم کی جانے کوئی وہ کہ اس مسئلے کا حد حاصل کرتے ہیں اور اس مسئلے کا تلاش اس مسئلے کا جواب کو تلاش نہیں دی حضیدانی ایمان جتی بھی کہ سمجھ میں آتا ہے تو متحید کی تعدد کیا ہے لیکن حضیدانی ایمان بس ظاہر نہیں کرتے اس کیے کہ تکانے مضبور رہے ہیں یاد حضیدانی ایمان دوستانی مہترہ مشتہید کی تعدد کا آدادہ کوئی نمائی نہیں سکتا آپ کو بدا ہے بہت سے سوالات دیئے رہے ہیں کہ بھئی ایمان بہت سے سوالات تلوستانی دوستانی کہ ایمان ایمان کیسے ہی جنے کو مقابلہ تلوستانی دوستانی حضیدانی ایمان اس کا جواب بھی ہمارے مشتہید آداد حضیدانی میں دیا کہ لوگ سوال کرتے کہ ایمان آئے کہ تلوستانی کیسے مقابلہ اس کا جواب ہی ہمارے ایک مشتہی دنے کی آنا تمہیں نہیں ہے کہ جب ظلمانِ رشدی کے رسول کے خلاف اس نے آراد کھائی اور اچھا تو تمام حکومتِ مسلمہ خاموش تھی بولا وہ جس کی ربوں میں رسول کا لفت اور رات جس کی ربوں میں حقیقت پرزہ کا لفت اور رات جو رات آراد تمہیں کی بولے کیا ایک چملہ تھا کی کی بلاتی کو انجھ لائے تمام حکومتیں پریشان ہوکر رہ گئے تمام لوگ پریشان ازلائیل و ہنگریکہ پریشان ہوکر رہ گیا کوئی دنیا دھر گئی اور ہر ازلائیل بلک نے تائیر کیا کہ ہم سمائنی کے ساتھ ہیں آج دنیا پوچھتی ہے کہ ایک قرم میں چکی جانت ہے ایمام کی درمان میں کیا کونسی جانت ہوگی ہر ایک دنیا یہی سے سمجھے جب نائم ایمام کی قرم کی نوک نے اتنی تھا رہے تو ایمام کی درمان کا علم کیا ہوگا سلامی ملو اللہ غیبت ایمام بکی ہے ہمارے والدنیا کیا کیا یہ کم نہیں ہے دوستانے پہنچا کے بعدا جو بھی اعدام ہمارے پولیمائیں عیدر آباد کوئی قدم اکھاتے ہیں قالیداری بات ہم سب کو اپنے پولیمائیں کے ساتھ یہ لازمی ہیں ہم سب پر ہم سب کا فریضہ ہے اگر ہم سب کی اقور پر ہو جائی ہے کہ جو لا مطاند ہمارے علماء مرادے پر ہوا ہے اگر ہمارے علماء کوئی قدم اٹھانے ہیں تو حضر آباد علماء ہیں اور ساتھ کے لئے وہ کوئی قدم اٹھانے ہیں اور ہماری ضرورت کا قیاد پڑے تو ہم سب کی لازم ہیں ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے علماء پر ساتھ دیں علماء کی آباد بہت سے لوگ اپنے علماء سے بھی شکوہ شکایت کرتے ہیں عزیز آمیمہ کے تمام شکوہ شکایت کو مرے رد طرح کے علماء تفسارتے ہیں اس لئے کہ آج ہم خاموش رہے تو آئیتا پھین ہے کسی مہنگی میں ہمارے علماء کو ضرورتا دیں چونکہ یہ عظمت کو نہیں جانتے ہیں مرادے کی احنیت کو نہیں جانتے ہیں اور ان کے بعد بھی جو کچھ ہیں جاہے مقباتی سے تھی تو یہ تمام ہمارے علماء چکے ہیں آج جو تمام آمال اور دعایں جو ہیں وہ سب انہیں کچھ تحرین اور علماء کیلئے نہیں جو امتدار پر جانتیا ہے مرادے کی تسکیشن عباس امی ہے یہ کون ہے عزیز آمیمہ آئیتیاں کو نہیں سمجھ سکتے ایک مشتہی اور ایک عالی کون سی علماء میں کون سی داخل برا برا کہا گیا لانتی یہ علماء ہے نبی نے اپنا بارث مارا دیا علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء علماء کے معارض ہے جہاں دل سستا کی مہتر علم کی کیا نارس ہوتی ہے آپ بتائیں ایک معلوم ایمہ میں پیش کرتا ہے ممالو ایدین اور یہ بہینہ امام کے زمانہ سے مخصوص ہیں تو یہ باقیاں امام سے بھی مخصوص ہوتا ہے عزیز آمی ایمان امیر علم ایک علم ایدین اسے میں وہ کہیں گے ہیں کہ رات کی شک کی تعلیم دی پہلے میں اپنے مولا کا حرم امام ایدین حرم دس مجھے نو مجھے دس مجھے بند ہو جائے مین علم دیکیاں دی رات گزر جوتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایمان کے حرم کی جامعہ جبا آ رہا ہے اور اس کے اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو آبا سے چھپائے گئے یہ جو آبا میں کہنا ہوا ہوں اس آبا سے اپنے چہرے کو چھپائے گئے اور آگے امام کے حرم کے سامنے خواہ ہو گیا امام کے حرم کے دلاتے کے سامنے خواہ ہو گیا امیر علم سوچنے لگے یہ کون ہو سکتا ہے یہ برد امیر علم کے ذہن میں ایک نام آیا کہ ہو نہ ہو یہ ہمارے وسطاق مقدسِ حضرینی کے علاوہ میں ہوں نہیں ہے اللہ اوپر مجھدہی کی دانس کو دیکھیں گے اس کی زبان کے حضر کو دیکھیں گے کیا ہے؟ یہ میر علم کہتے ہیں میں دور سے چھپے لے کر مقدسِ حضرینی امام کے حرم کے دلاتے کے سامنے خواہ ہو گیا اب ہیتگوارد تمام نہیں ہوئی تھی کہ درد دلاتہ کھڑ گیا مقدسِ حضرینی کے علاوہ میں کعبات آئی اے مقدسِ حضرینی چلے نہ آؤ یہ مشتہتی تکا ہے یہ ایک حضرینی کا خصور ہے دوستانی حضرینی مقدسِ حضرینی چلے رہے ہیں میر علم کہتے ہیں ترہائی کعانت میں نے سوچا کیوں نہ ہوئے ہی امام کے حرم میں جاتی لوگم جیسے ہی میں نے قدم نہ آیا امام کے حرم قدر وعدہ پر جاتے ہیں اللہ اوپر ہر ایک کو علی مہماتی دیتے ہیں وہ عمل ہونا چاہیئے یعنی رازداری رسل سے کلام کرے اللہ اوپر کیا ہوتا ہے دوستانی مطرم میر علم کہتے ہیں میں دیکھا حضرینی جوازہ کھلا اور وہ نکرے آنے مقدسِ حضرینی اور بارد دیہا کہ لوگوں نے نظر سے کوپا بائٹر گئے میں ان کے دیشے چلتا رہا یہاں تک کہ مسجدہ کوپا میں پوجا مسجدہ کوپا میں مہرہ میں نور کو دیکھا نور کو دیکھنے کے بعد دیکھا کہ مقدسِ حضرینی کچھ کلام کر رہے اس نور سے اور وہ نور اسے کلام کر رہا ہے انہوں نے شخصیہ جو ہے کہ وہ کہاں سے مقدسِ حضرینی نکرے اور مسجدِ حضرینی یعنی جانا شروع میر علم کہتے ہیں پیچھے پیچھے تھا اچانک مکنی طور پر ایک چھیک آئی اور اس کی آواز بلند ہو گئی مقدسِ حضرینی سے پڑھے کہ پوچھا کون تو میں نے آنستہ سے کہا میں میر علم کہا یہ کیاں تا رہے ہو کہا کہ آواز میرے بارے میں جب پوچھئے آپ یہ بتائیے کہ جو میری آنکو میں منظر دیکھا ہے وہ سچ نہیں کیا کام والا میں نے دیکھا کہ آدم میں نے دیکھا کہ حرم کا دلوارہ کھل گیا آپ کوپے جاتے ہیں کسی کو رانی شخصیت سے دعا ہی کرتے ہیں تو میر مقدسِ حضرینی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل میری زندگی میں آتا ہے تو میں مشکل کشا کے دربار میں آتا تو میں تحانہ اپنے اداعا صحیح اداعا امام دلی مشکل کو حل کرتے ہیں آدم میں امام کی بارگاہ میں گیا صحیح کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھا تو علی کے قبر سے آواز آئے ہیں مقدسِ حضرینی مقدسِ حضرینی مقدسِ حضرینی تو اس کا مسئلے کا حجان نہ جائے ادحا اس میں اپنا قدم کو تیسے دیا امام کی بارگاہ میں آیا اپنا باتاعتِ تھی امام میں دلے سوال کا جواد دیا یہ ایک مشتہد تھی پاکت ہوگی یہ ایک مشتہد تھی عدرت ہوگی ہے دوستان ادرہ بکر اور امام نے ایک دس این اینی قوائد ملائک کائنات میں بھی دیا کہ اپنے پت گئے امام سے زیادہ سے زیادت تبصو کردے نہاد دوستانی مصدر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اوپ اے اپنی میں سوچ کے تو میں بہت کچھ آیا تھا اس لیے کہ یہ ہمتہ جو ہے یقینہ بہت بھی افراد سنات بات ہے ہمارے علماء اور مجھتہ دیت پر جو لانت کی گئی یقینہ بھی دیتا ہے ایمان تمام معلی سے آدم تمام مقلل ہیں ہمارے مقلد آلہ سیستانی اور رحمت آلہ کمیری رحمت اللہ پر جو لانتان کی اپنا مشکل ہے جو بھی اقضام ہمارے علماء اکرام کھاتے ہیں اور اگر ہماری ضرورت میں مردی ہے وہ ہمیں آباد دیں تو ہم سب کے لازم ہیں کہ ہم کی آباد پر لکھائے رہتے ہوئے ایسے لوگوں کے خلاف احتجاج کریں ایسے لوگوں کے خلاف اپنی آباد کو برد کریں لیکن اتنا ایمان جیسے وہ لوگ حد عدد سے باہر ہوتا قرار کرتے ہیں علی کے چاہنے والے ہیں ہم معصومین کے چاہنے والے ہیں ہم مشتہدین اور علماء اکرام نے ہمیں ایک طریقہ حفاظت بتایا ہے ہم کبھی حد عدد سے باہر نکل کر اس طریقے سے قلاب نہیں کریں جیسے بھولو ہمارے علماء اکرام ہم سے قلاب کرتے ہیں یا جیسے قلمات ان کی سباب ہمارے علماء اکرام کرتے ہیں ہمیں ہمارے حد عدد کبھی نہیں کرتے ہیں لیمیتہان جو سارے بہترام ان سے دوئی اپنی آت کرتے ہیں خرید رہنا جائیں حدیر عدیمہ کیوں کہ ایسی ہر تک کی نہیں ہے تمام ہندوستان کے چاہت کوئی دنیا میں اس وقت یہ ویڈیو غائل ہوگا اس طریقے سے علماء کو یہ برافتنا کرنا جارا ہے یہ افسوس نہ کرتے ہیں حدیر اخباری کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اخباری ایسا نہیں ہوا کرتا ہے حدیر اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے یہ خود اپنے بارے میں نہیں جاتے خود اپنے بارے میں پرند مہنی میں مطلعہ ہیں کہ ہم کس میں کرتے ہیں ہرگی میں دوستانے بہتر ہیں یادہ کیے گا ایک گھوتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری زمان کوئی ایسا جملہ ایسا ملتا کہ کہ جو بہتر نہیں یادہ دوستانے بہتر ہیں کہ آپ زمانی عزت میں یہ خودارش اپنے ملمہ کے ساتھ رہے ہیں اپنے مجھ تہدیر اور اپنے عزت خیلوں کی کم کو کریں اور جہاں میں زبان کھولے کا حکم دیا مہاں ساگوش نہ کریں اپنی زبان کو کھولیں اور مخاربت کریں ایسے افراد کے ایسی بھیروہ کی یہ کوئی مدھا بھی نہیں کرتا ہے یہ کوئی مطلبہ فکر نہیں یہ بھیروہ ہے جو اس وقت ہمارے لدنیں یہ توئی مطلبہ کہ آپ کوئی دیر نہیں ہے یہ تیوہ ہے جو اس وقت ہمارے لدنے آنے یہ تیوہ ہمارے لدنوں لہذا دوستانے مطلبہ ہم سب بلادیں کہ اس کے مطلبہ آغاق بتایں خاموش نہ رہیں ہر دکھان خاموشی بہتر نہیں ہے قتد آگے پر جہاں خاموش رہیں وہیں خاموش رہیں جب آپ کو بادت کی بات آجائے تو ہم خاموش ہمیں خاموشی ہماری نیئے م Dimitre vergصان سے ہم خاموش نہ نہیں بلکہ ہمی علموں کا ساتھ سالاتر علیہ وسلم سالاتر اللہ سالوڑن نمی نہیںきہا dean عالیت کا سہانہ دنے بلکہ اroyable talent foundation ہے جو اکاؤنٹ نمبر ہے نائم کا وہ آپ کو کہن سکتا ہے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ جو سردلہ جو متاثر مومنین ہیں ایران کو کہ آپ مدد کریں اور ان کی کمک کریں آپ کے مدد کنے سخت ضرورت ہے اے بولا جامرہ سبحانی اپنا نجیم مقام دیش دیا وہ مومنین مدد کی اور جب تجھے یاد ایران کی مخوم میں تھا جب کشمیر کے انفاق آئی تو بہت بڑی تعالی وہاں ایران کے مومنین نے یہاں کے مدد کیا نہ یہاں کے مومنین تمام مدد مسلمہ سے خدائش ہے کہ آج اوپر حصیبت ہے ہم کتنا ہو سکے ان کے مدد کرنے اپنے مدم کو آگے برائیں اور آئی آخر میں دعا کرتے ہیں ایران مدد کریم میں خدای آماری قبول کرنا خدای آماری شعبان سبحینہ خدای آماری مقصرات کرنا خدای آماری باردر مقصرات کرنا خدای آماری محومین آماری خدای آماری ایک یوں ہے خدای آماری آماری اتنے مومنین یہاں ہیں تمام مشکلات کو آسان کرنا خدا ہے ہمارے عمال سے ہمارے لوگ کو رضی کرنا ہمارے عمال سے ہمارے شہدادی کو رضی کرنا اتنے پر بھی تین میں تنسوی ورنی واسود آمانہی لحمت اللہ علیہ السلام